کچھ لوگ حرام کاروبار کرتے ہیں یعنی سوت کا کاروبار ہے یا جویں کے شوقین ہے اب اس سے جو کمائی ہوتی ہے تو وہ اس کمائی کو مسجد بنانے میں مدرسہ بنانے میں یا میلات کی محفل میں یا کسی نیک کام میں کیا ثواب کی نیت سے وہ دے سکتے ہیں کیا ان کا ایسا عمل درست ہے سود میں روپیہ حاصل کرنا مصدر کسی کو قرض دینا اور اس سے سود لینا یہ حرام اور گناہ اور ایسے ہی کسی سے نشوت لینا یہ حرام اور گناہ ہے اور کیا چیز ہے جوہ جوہ سود لینا اور جیتنا یہ سب حرام اور گناہ یہ جو مال ہیں جو جوہ کے ذریعہ حاصل ہوا دشوہ کے ذریعہ حاصل ہوا سوت کے ذریعہ حاصل ہوا وہ مال اپنی جگہ پر ناپاک ہے اور وہ خود حلال نہیں ہے لیکن اس مال سے تجارت کا سامان خریدا گیا اور اس سے نفع کمائیا گیا تو تجارت کر کے جو نفع کمائیا گیا اس نفع میں اس کی ناپاکی نہیں جاتی ہے یہ بھیگا ہوا ہو جیسے ناپاکی ناپاکی رکھی ہوئی ہے اور بھیگی ہوئی ہو آپ کے ہاتھ میں لگ جائے کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا بدن میں لگ جائے گا لیکن بھیگا ہوا نہ ہو سوکا ہوا ہو بے کچھ سوک گیا ہے اور اس کی ہوا آپ کے بدن پر لگ رہی ہے یا کسی طرح سے ہوا بھائی اور آپ کپڑا اس پر چھو گیا یا آپ کا بدن ہی چھو گیا تو آپ کا بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا ناپاک کب ہوتا جب وہ گیلا ہوتا اس میں سے کچھ چھوٹ کر آپ کے ہاتھ میں بدن میں کپڑے میں لگتا تیجو رشوت کا مال ہے یہ سوخہ مال ہے سوت کا جو مال ہے یہ سوخہ مال ہے جوہے کے جو مال ہے یہ سوخہ مال ہے خود اپنی ذات میں ہونا پاک حرام اس کو اپنے استعمال ملانا حرام اس کو کھانا حرام اس کو کھلانا حرام مگر اس پیسے سے تجارت کا مال خریدا گیا تو وہ مال حرام نہیں ہے اور اس تجارت سے جو کچھ کمائیا گیا وہ بھی حرام نہیں ہے تو اگر کوئی اس مال میں سے چندہ دیتا ہے محجد کو مدرسہ کو مبلک کو یا وہ کسی نیک کام میں خرچ کرتا ہے تو اسے لے سکتے ہیں اس کو لینا جائز محجد مدرسہ وغیرہ دینی کاموں میں خرچ کرنا جائز کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے جو ناپاک ہے وہ تو الگ ہے تو یہ سب جائز ہے مگر خود جو سوت کا مال ہے وہ اپنی ذات میں ناپاک ہے رشوت مال اپنی ذات میں ناپاک ہے جوہے کا مال اپنی ذات میں ناپاک ہے اس لئے جس نے یہ مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے اس پر فرض ہے تو وہ مال اس کے حق داروں کو واپس کرے جس سے سود لیا ہے اس کو سود کے رقم واپس کرے اس کے حق میں حلال اس کے حق میں حرام جس سے رشور لیا ہے اس کو واپس کرے اس کے حق میں حلال اس کے حق میں حرام جس سے جوہ جیتا ہے اس کو واپس کرے اس کے حق میں حلال اور اس کے حق میں حرام مجھے جو سوکھا ہے اس لئے اس سے جو تجارت کے مال آپ خریدیں گے تو وہ مال ناپاک نہیں ہوگا اور اس بات سے جو سامان جو نفع کمائیں گے وہ ناپاک نہیں ہوگا لہٰذا اس نفع کو اگر کوئی چندہ میں دیتا ہے تو لینا جائز دینا جائز محجمہ سامر خرچ کرنا جائز یہ سب درست ہے خود یہ مال اپنے جائے پہ یہ ناپاک ہے اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے اس فرق کو آپ لوگ اچھی طرح سمال لیے گی ہاں اگر یہ گیلہ ہوتا اس وقت اس کو جو خریدہ جاتا اس کو ناپاک کر دیتا ہے ہمار گیلہ نہیں ہے سوکھا ہوتا ہے اس لیے اس کے حکم آلک رہے گا اس کے حکم آلک رہے گا